دس ماہ دن جب شروع ہوتا ہے جو عید کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن بھی مسلمانوں کو حکم دیا دس کام آپ کو کرنے ہیں سب سے پہلا کام یہ نہ بھولئے گا فجر کی نماز باجماعت ادا کیجئے اس کے بعد غسل کیجئے غسل کرنے کے بعد مسواق بھی کیجئے اس کو بھی نہ بھولئے گا خوشبو استعمال کیجئے اور چھٹا کام اچھا لباس پہننا سنت ہے کہنے یا لبس احسن سیابی بناوٹی تقوی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے پھٹے پرانا لباس پہنا اللہ کو ناپسند ہے یاد رکھنا اگر تم نیک ہو نیا لباس تمہاری نیکی کو ختم نہیں ہونے دے گا اگر تم برے ہو تو پھٹا پرانا لباس پہننے سے تم اچھے نہیں بن سکتے رب تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت ہے چھٹا کام اچھا لباس پہنا ساتھوہ کام پیدر عیدگاہ کی طرف جانا اور ساتھوے کے ساتھ آٹھوہ کام پیدر جانا ہے تو ذرا وقت پہ جانا ہے اتب کی صحابہ تو گھر سے وسل کر کے ہی حجر کی نماز پڑھنے کبھی آ جایا کرتے تھے آٹھوہ کام جب عید پڑھ کے واپس آئیں تو راستہ بدل کے آنا نوہ کام وہاں اسلحے کی نمائش نہ کیجئے گا ہاں اگر سیکورٹی کے لیے بندوست کیا جائے تو جائز ہے کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اگر دشمن کا ڈر ہو تو پھر تیر تلوار ساتھ رکھا جا سکتا ہے دسوہ کام اور بہتر یہ ہے کہ انتظامیہ سے گزارش کی جائے فردی اس طرح اسلحے کی نمائش برائیوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے دسوہ کام جب عیدگاہ پہ جاؤ تو وہاں جا کے نہ عید نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی ہے نہ عید پڑھنے کے بعد کوئی رکھتے پڑھنی ہے بلکہ عید پڑھنے کے بعد گھر آ کر دور رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آپ بھی پڑھئے گا